تو لوگ سوہ چراف کے آخری چرن کا متدان صبح ساتھ وجہ سے جاری ہے اور اب تک جو خبر آئی ہے اس کے مطابق صبح نو بجے تک اکیس فیصدی ووٹر پرسنٹیج جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے بنگال میں اس کے علاوہ بارہ پرسنٹ اتر پردیش میں بنارس میں اور گیارہ فیصدی بیہار میں ہمارے سے ہمارا خاص پینل جوڑا ایڈیٹرین چیف دیپک چورہ سیاں ایک بار پھر میں سب ہی مہماروں سے آپ کا انٹرڈکشن کرا دیتی ہوں اوشا شریواستف ورش پترکار ہے بنارس کی رہنے والی ہے سنتوج بھارتیہ ورش پترکار ہمارے ساتھ افدیش جی ہے ورش پترکار مانس بینر جی ورش پترکار ہے بنگال پر ان کا ایکسپرٹیز ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ رشمی کانت کانگریس کے پروکتہ جڑ چکے ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ہم دیش کے موڈ کی بات کریں گے ہم نے کاشی کا موڈ دیکھا تیپک اب یہ گرانڈ فنالے ہے دیش کا ووٹر پرسنٹیج کی بات کریں جو ہم نے اس بار دیکھی سبھی چرنوں میں کیا لگتا ہے کس طرف اشارہ کرتی ہے شاید پہلے تو ہم تصویر دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر مولی مانوہر جوشی کی ووٹ دیکھ جانے کی کیوں جی بالکل یہ برارس کی تصویر ہے ڈاکٹر مولی مانوہر جوشی جو یہاں سے سیٹنگ ایم پی ہے وہ اپنا ووٹ تھے اب سوڑنا ہے سوڑنا ہے بڑی اوہ کروکی اس صدی میں کاشی چھوڑنا تھا وہاں سے چھوڑنا نہیں چاہتے ہوراند تک کسی نے بتایا بھی نہیں تھا کہ ان کو کاشی چھوڑنا ہے کیوں سوڑنا ہے ہاں بلکل ان کو انہوں نے پوری طاقت لگا دی تھی لیکن موڈی کا جو اورا تھا اس کے آگے ان کی نہیں چلی اور کہیں نہ کہیں ایک فیڈبیک بھی تھا پوری پارٹی کو کہ اگر جوشی جی اس بار رہتے ہیں بنارس میں تو شاید یہ سیٹ پارٹی کیا سے نکل سکتی ہے تو بی جبی بھی اس سیٹ کو کھونا نہیں چاہتی تھی موڈی کے لئے کیسی سیٹ کی جو رہت ہی وہ بنارس سے اچھی کوئی سیٹ نہیں ہو سکتی تھی جس کا اثر آس پاس کی کئی سیٹوں پر جو ہے اس کا جاتا اور پارٹی کو نشیط اور تو اس کا لاب مل بھی رہا ہے اگر آپ دیکھئے تو چار سیٹیں پوریہ جو اس لڑائی ہو رہی 18 میں بی جے پی کے پاس ہے لیکن موڈی کے قارن کہیں نہ کہیں بہت سے اور سیٹوں پر بی جے پی فائٹ میں ہیں سنتوش بھاتی جی آپ کو لگتا ہے فائٹ میں آگئی ہے موڈی کے قارن موڈی کے قارن بول رہا ہوں موڈی فیکٹر کے قارن اس میں دم تو ہے دم اس لیے ہے کہ میں موڈی جی کو دوسرے روپ میں نمبر زیادہ دینا چاہوں گا ان کے پرشار احبیان میں چاہے جتنے ہزار کروڑ روپے کھرچ ہوئے ہوں لیکن اور ساڑھے سات سو کے قریب چینل ہیں ہمارے یہاں ہر چینل کے ہر بریک میں ان کا چہرہ چناؤ چنھ ووٹ دیں اس کی اپیل آئی ہے اب کی بار موڈی سرکار اس نے کم سے کم ایک کام تو کیا ہے کہ دیش میں ووٹ دینا ہے اور چناؤ ایک پریسٹیج کا پوائنٹ ہے اس کو انہوں نے کھڑا کر دیا اور جس کا فائدہ بی جے پی کو زیادہ ہوا باقی پارٹیوں کو بھی اس کا فائدہ ملا اور خاص کر نوجوانوں کو جس کا ذکر آپ لوگ شاید کرتے رہے ہیں یہ جو نیا ووٹر آیا ہے اس نے اس کو اپنے عزت کے روپ میں لیا ہے اور ایک لگ رہا ہے کہ جو اتسو چناؤ کا لگ بھگ پندرے بیس سال پہلے دیکھنے کو ملتا تھا وہ اتسو اس چناؤ میں دیکھنے کو ملتا ہے بلکل تو ہم بات کر رہے تھے دیش کے موڈ کی دیپک اب یہ آخری چرن ہیں گرانٹ فنالے ہیں اس کے بعد اب نتیجے آنے ہیں بس چار روز باقی ہیں تو سبھی چرنوں کا اگر ہم ملا کر دیکھیں سماویج کیا لگتا ہے کس طرف اشارہ ہے جو موٹر پرسنٹیج کے حوالے سے یا الگ الگ بیان جو آئے اور جس طرح کا پرفارمنس ہم نے دیکھا ہے کیا لگتا ہے دیکھیں اگر پورے چناؤ کی بات کری جائے تو یہ پورا چناؤ موڈی ورسس ادرس ہو گیا تھا اگر اس پورے چناؤ کی بات کری جائے تو موڈی اس میں سنٹرل فگر تھے موڈی اس میں کیندری ویکتی تو بن گئے تھے اور جتنے بھی حملے ہو رہے تھے چاہے وہ کشمیر سے کنیا کماری سے ہو یا اٹک سے لے کر کٹک تک ہو وہ سب موڈی پر ہو رہے تھے نوین پتھنیک بول رہے تھے موڈی پر بول رہے تھے لالو پرسات یادو بول رہے تھے موڈی پر بول رہے تھے فاروق عبداللہ بول رہے تھے موڈی پر بول رہے تھے پریانکہ گاندھی بول رہی تھے موڈی پر بول رہے تھے سونیا گانڈی بول رہی تھی موڈی پر بول رہی تھی سی پی آئی سی پی اے بول رہی تھی موڈی پر بول رہی تھی اپنے پولٹیکل کریئر کے سب سے زیادہ بڑے حملے اگر کسی نے کسی پر کیے ہیں بڑے بڑے ناموں سے ان کا خلاصہ کیا ہے بڑے بڑے نام اور ایڈجیکٹرس دیئے ہیں تو وہ ممتہ بینر جی تھی جنہوں نے موڈی پر سیدھے حملے کیے ہیں تو یہ چنہوں موڈی بنا مدرس ہو گئے تھے اسی لیے لوگ کہہ رہے تھے کہ موڈی کے ایک ویب سی چل رہی ہے شروعاتی دنوں میں وہ ویب دکھائی گئی انت تک اس کو سسٹین کرنے کی کوشش کی گئی لیکن میرا وقتیقت ماننا ہے کہ آخری کے دو چرنوں میں وہ ویب تھوڑا سا کمجور ہوئی ہے کیونکہ چنہوں بہت زیادہ سٹیچ ہو گئے لوگوں کی امیجنیشن سے چیزیں باہر جانے لگی لوگوں کے لیے وہ ریپیٹ فیلی ہو گیا کہ بار بار وہی چیزیں وہ دیکھتے رہے بار بار وہی چیزیں دیکھتے رہے اور ان کے لیے وہ ایک عادت اور وہ ایک روٹین سا بن گیا ان چیزوں کو دیکھنا تو اگر یہ چنہوں چھوٹے ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کو ایک لینڈ سلائٹ وکٹری ملتی لیکن یہ چنہوں بہت لمبے کھچے ہیں چمالیس دنوں کے اندر کھچے ہیں نو چرنوں کے اندر کھچے ہیں تو اس لیے یہ چنہوں اور دلچسپ اور روچک ہو گئے ہیں کم سے کم اگر موڈی اور بی جے پی اور باقی رائی نیٹک پارٹیوں کے نظریت سے اس کو دیکھا جائے تو تو کیا یہ لہر واقعی دھیمی ہوئی ہے مدھم ہوئی ہے اس کی سپیڈ اس پر ہم اپنے باقی پارلسٹ کی رائے جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہم رکھ رہے ہیں آپ دیکھتے رہیے انڈیا نیوز